ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ اے باپ کو ایک ہندو عورت کا بہت عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے وہ غیر مسلم عورت جس وقت اس کے شور کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیوی مسلمان ہے تب اس کے شور نے اس عورت کے ساتھ کیا خوفناک کام سر انجام دیا جسے سن کر آپ دھنگ رہ جاؤ گے اور اس عورت نے اسلام کیسے قبول کیا دوستہ یہ واقعہ بھارت کے شیر اتر پردیش کا ہے اس واقعہ کو سن کر یقیناً آپ کے ایمان بھی تازہ ہو جائے گا ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفو ایٹ ادنان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیر بھی کیجئے اور مزید کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے یہاں ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر قریب ہی تھا غیر مسلم کے گھر میں چار یا پان سال کی چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی وہ پاس ہی اپنی سہیلی کے گھر پر جایا کرتی تھی لیکن جس بچی کے ساتھ یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا کرتی تھی تب ہی وہ چھوٹی لڑکی اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلتی لیکن اس کے بعد جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن پاک سکھانے کے لئے بلاتی تو وہ ہندو بچی اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو دیکھا کرتی ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے امی سے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہوں پھر سہیلی کے ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا اس ہندو بچی نے آہستہ آہستہ قائدہ پڑھنا سیکھ لیا پھر اس بچی نے اپنی سہیلی کے ساتھ قرآن مجید بھی پڑھنا شروع کر دیا اس بچی نے اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا دوستو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی پھر اس کے والدین نے اس غیر مسلم لڑکی کے شادی کسی غیر مسلم مر سے ہی کروائی وہ اتنا زیادہ بدبخت ہے کہ مسلمان کو دیکھنا تو دور کی بعد مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے مسلمان کے بارے میں غلط سمجھایا گیا تھا ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کے ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ سے مکمل قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن میں اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں تو گھر میں لڑائی جگڑے اور فساد برپا ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیے جائے گا یہ سن کر اس سہیلی کی ماں نے کہا اگر تمہیں قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زائن ہونے سے ضرور بچائے گا اس کے بعد سہیلی کی ماں نے اس کے لئے شادی کا ایک خوبصورت توفہ تیار کروایا اس کو توفے میں قرآن مجید دینے کا ارادہ کیا پھر اس کے گھر جا کر اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے اس توفے کی پیکنگ بہت خوبصورت طریقے سے کی ہے ہم چاہتے کہ ہمارے توفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا پھر اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی وہ اپنے سسرال پہنچ گئی پھر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا توفہ بھی اس لڑکی کے ساتھ پہنچ گیا اس لڑکی نے قرآن مجید کو کسی ایک بوکس میں چھپا دیا اب اس کا شہر جب بھی آفیس جاتا تو چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جاتی دوستو اس طرح کئی سال گزر گئے یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگنٹ ہو گئی اب وہ سوچنی لگی کہ میں نے اپنی ایمان کو چھپایا ہے مگر اب میں اپنے اس بچے کا کیا کروں میرے بچے کا ایمان کا کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اس کو کوئی ایسی ترغیب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شہر کے سامنے اس بات کا اطراف کیسے کرے دوستو جس انسان کا اللہ تعالیٰ پر پورا بروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ راستے آسان بنا دیتا ہے پھر اللہ کی شان کے مطابق ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا شہر بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور وہ اسپیٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کیلئے پہنچ گیا جب ڈاکٹر نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے اور ٹیسٹ کے مطابق بتایا کہ اسے کینسر ہے تو مزید پریشان ہو گیا اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اب اس لڑکی کا شور خوفزدہ ہو کر اور غم کے مارے واپس گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو وفادار ہو محبت کرنے والی ہو لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے یہ بات سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اپنے شور کو تسلیح دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے امید ہے آپ اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے مگر آپ ایک وعدہ کرو میں جو کچھ بھی کروں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے یہ سن کر اس کے شور نے وعدہ کر لیا اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر دھم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنے سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دھم کرتی یہ دیکھ کر اس کے شور نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو وہ کہنے لگی میں آپ کا علاج کر رہی ہوں آپ کا اور میرا وعدہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھو گے ناظرین اس کے بعد اللہ کی قدرت دیکھئے کہ ایک مہینے تک وہ لڑکی پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اتنے شور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دھم کرتی رہی پھر ایک مہینے کے بعد جب اس کا ٹیس کروایا گیا تو اس کی ریپورٹ میں دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس کی ریپورٹ میں کینسر کا نام و نشان نہیں تھا اور ریپورٹ میں یہ بھی آیا تھا کہ انہیں کبھی کینسر تھا ہی نہیں دوستو اللہ تعالی نے اس لڑکی کے شور کو پوری طرح سے سہتیاب کر دیا جس سے اس لڑکی کا شور بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ اس اب کیسے ممکن ہوا اور اب تم مجھ سے بول سکتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا بیوی نے اس کے بعد اپنے شور کو بغیر کسی خوف کے ساری بات بتا دی کہ کس طرح وہ اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی جب وہ چھوٹی بچی تھی اور کس طرح اس نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا اور کس طرح اس کو قرآن مجید توفے میں ملا اور کس طرح وہ چھپ کر قرآن مجید کو پڑھا کرتی تھی ان سب باتوں کے بعد لڑکی نے اپنے شور سے کہا اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اب شور اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا ناظرین اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جو مسلمان پیدا ہوا مطلب یہ پوری فیملی اب مسلمان ہو چکی تھی ناظرین یہ اللہ کی شان ہے وہ جس انسان کی چاہے زندگی سوار دے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلت دے دوستو امید کرتا ہوں آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے